ہم اللہ جی السلام علیکم سے ٹرڈا ہے ہم بیک ٹرائی نیو بلوگ تو میں شروعات کرتے ہیں اگلے دن سے تو بھائی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ممہ پپا گئے تھے آپ لوگ تو نہیں جانتے ہیں سوری میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ ممہ پپا گئے تھے شکار پر تو ان کی میرے کزن کی آشادی تھی تو ان کو وہاں مس جانا تھا تو میں یہاں پہ گھر پیا کیا لیا کیونکہ نوشاروں میں چوری چکی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ پولیس کی سیکیورٹی یہاں پر نوشاروں میں ہوتی نہیں ہے تو بھائی ہمیں اپنے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے جس بکاوز آف چور وندے تو بھائی ہم نین سے اٹھے تھے بس ہم فریش ہو کے جائیں گے آج ہے ماما شیرو کا چالیا جہاں وہ ہمارے بابا کے مطلب میری ڈادی کے کزنز تھے تو ان سے ہماری رشتے داری بہت کلوس کی ہے تو بھائی چلتے ہیں وہاں پہ اور ان کا چالیا اب یہ ٹینڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آج ماما پا پا گئے ہیں کیا کیا فن ہوتے ہیں کیا کیا انجائیمنٹس ہوتے ہیں تو لیٹس سی ارسہ ہو گیا تھا آپ کو اس مانو کو بھی چہرہ نہیں دکھایا تھا تو بھائی مانو بھی خیر سے بہت بڑی ہو گئی ہے مانو سیلو ہیلو مانو ہماری بہت بڑی ہو گئی ہے خیر سے چھ مہینے کی پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کا فوڈ پڑا ہوا ہے بہت ہی میں نے اس کو دیا تھا اب یہ پورا کھا لیا اس نے تھوڑا بچا ہوا ہے ہمیں ایک ہی نہیں آرہا یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے میں آپ کا چینہ حرام کر دوں سمجھ نہیں آرہا ہمیں روٹی چھوٹی کھا کر آگئے تھے برین ایوان نہیں تھی تو وہاں پہ ہم نے فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا تو بھائی جیسے ہم نے برین ایشنا نہیں کھا کر آگئے تو مائیکل بھائی بھی آیا گیا تھا تو ہم نے چاہے آگے رکھی نہیں تھی تو بھائی آپ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو آدھانوالے آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں بھائی رات کو وہی نہیں تھا تو ہم نے دو منٹ والی میگی بنا دی کیا کریں بھائی میگی ہی کھانی پڑے گی پر نوڈل سے انسان کا پیٹ کہاں سے بڑھتا ہے اب خود بتاتی ہے مائیکل بھائی ریڈل سے کہاں بڑھتا ہے نہیں بڑھتا لو تو بھائی ہم آگئے تھے نو شہروں کے اس انڈے آلے برگر کے والے پاس جہاں جس کے پاس انڈے والا برگر ہوتا تھا یہ دوسرا سٹال بھی ہے جہاں پر ان کی فرائز چکن رول سینڈوچ اور پلین رول بھی آویلبل ہے تو بھائی رات کو میرے لیے خاص بھائی جان میرے لیے فرائز پکا رہے تھے ان کا پروگرام ختم ہو گیا تھا بھائی پرسنل ہی میرے بھائی رہے ہیں بھائی کا بہت 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 شکریہ چھٹکا موسا بھائی آب ہے زیادہ تر دکانے بند ہوگئے ٹائم بھی گیارہ بجئے ہیں یہ فرائز ہماری آگئی تھی مائیکل بھائی کے اور میری تو بھائی چلے ٹیسٹ کرتے ہیں بڑی مدہ ہم لوگ پہا رہے ہیں فاکشا کی چاچی کے پیجے پر ہماری آنشان بہت گزی ہو جو بھائی آج ان کے اندین کرنے ہیں اللہ ان کو جنت میں مخصر ہے تکا فرائے یہ تھا بنگلا جہاں پہ فاکشا کی چاچی کے پیجا تھا انتدار میں کڑے ہوئے ہیں کیونکہ ساہید بھائی کی بائیک پہ ہم گئے تھے تریجا کھانے ساہید بھائی جب اتر رہے ہیں ہاں کھا کھا بھائی ہم لوگ جا رہے تھے میں نے وہاں پہ کیوں کہ آج جمعہ بھی تھا موسم میں تبدیل ہو گیا دوپ آ رہی تھی دوپ چلی گئی جیسے ہی دوپ چلی گئی پتہ نہیں کچھ نہیں اب موسم شروع ہو گیا یا تو گرمی تھی ہمیں سٹلی بارش پڑ گئی موسم بھی بہت اچھا تھا پر سٹلی بارش پڑ گئی بودھ 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 برس رہی ہے اب یہ نارمال موسم ہو گیا اب دیکھنا ٹھنک پڑے اب پھر سے ٹھنڈے کو اٹھیں تو بھائی ڈکم کرتے ہیں آپ کو اگلے اگلے دن میں تو بھائی ابھی تک رات کی برسات ابھی بھی جا رہی ہے پتہ نہیں ایسا موسم کہاں سے آ گیا دن گزر گئے جذبات ودل دئیے زندگی ودل دی پھر برسات ہی برسات ہی ہو گئے تو بھائی یہ موسم تو نہیں تھا برسات کا پرس اللہ کا حکم سے برسات ابھی بھی برس رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور صبح کا کوئی بھی سورج اور جہاں پر نہیں نکلا تھا تو بھوما بھاپا ابھی بھی شکار پر ہے اور ہم نے صبح صبح انڈا پرانا کھا لیا تھا ہم نے خود بنا دیا نین سے اٹھا تھا اس لئے میں بلاغ نہیں دیکھا تھا ورنہا میں ضرور بلاغ دکھا تھا تو بھائی دیکھتے آگے کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بار 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 بنی کے بھائی دیکھ سکتے ہیں تو بھائی دیکھ سکتے ہیں ہمارے نوشوروں میں موسم بڑا ہی موسم لگا پڑا ہوا ہے اللہ کی قسم اور یہاں پر تھنڈے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اتنی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں مطلب اتنی سردی نہیں لگ رہی میں نے تو یہ کوٹ ایسی پہنا ہے پر مطلب مزا مل رہا ہے زندگی بس کہتی ہے کہ یہی لائف ہو اور ایسی ایسی تھنڈی ہوایں ہو میں آپ کو ایک ڈیو دکھا لٹا ہوں دیکھ لیں اتنا پیارا سما اتنا پیارا موسم دل ہی نہیں کر رہا یہ بات ہے اس موسم میں ایک ساتھ ہو جو اپنی ہو اور ایک چائے کا کپ ہو اور کچھ نہیں چاہیے زندگی کو ہم یہ وہ گھر پر نہیں ہوتے تو کیسے 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 کتنی کتے کام کرنا پڑتے ہیں اب پتلا کے ماں کتنی محنت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی شوہر کے لیے بطلب میں پانچ بے سو رہا تھا صرف آڑ بے اٹھا بلکہ چھ بے سو رہا تھا صرف آڑ بے اٹھا تاکہ میں اپنے کھانا ایسا ہی سٹارٹ کر سکوں اس کو تیار کر سکوں اب میں نے روٹی بھی پانا لی یہ آخر میں چاہے بن گئی ہے بس تو اور ہیٹیڈ ہو رہی ہے یہ گرم پانی میں نے کیا تھا کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ مجھے صبح روٹی بھی کھانی ہے تو وہ میرا آٹا فریزر میں رہ گیا پانچ دس منٹ اس میں گھلنے میں لگے پر وہ بھی مٹی جیسے بہتا ہے وہ پانی جیسے لگ رہا تھا بھئی خیر سے ہم نے انڈا بھی بنا لی اور روٹی بھی تین بنا لی دیکھو روٹی ہم نے گول بڑھا گیا دیکھو ابھی تک تو بھئی چلیں کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو دیر سے ملتے ہیں لے کر آ گیا تھا تو یہ گاگے بھائی نے کچھ پکایا تھا اور یہ کارسن کی پاسب ہماری بھابی نے بھیجا تھا اور یہ روٹی چھوٹی میں نے کچھ بنا لی تھی اور یہ گاگ سون ہوایا تھا ہیدر آباد سے تو یہ اپنی بریانی لے کر آیا تھا ہیدر آباد سے اور یہ چکن ملائی بوٹی ۔ موسیقی